اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو حالے نورز ورلڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے رمضان بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے یہ ویڈیو میں نے شوٹ کی تھی چودہویں کے مکمل چاند کی جس دن چاند کو پورے چودہ دن مکمل ہو گئے تھے اور صبح فجر کے بعد جب روشنی پھیلی تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہ چاند دکھ رہا تھا اور منظر بہت ہی کوئی خوبصورت تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے اپنے کیمرے میں قید کر لوں چاند کی خوبصورتی کی تو مثالیں جو ہے وہ جتنی دی جائیں وہ کم ہوتی ہیں ہر خوبصورت چیز کو جو ہے وہ چاند سے مشابیت دی جاتی ہے آئیے چلتے ہیں اب اپنی ریسیپی کی طرف آج میں شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ چکن کڑھائی کی ریسیپی آئیے دیکھتے ہیں سکھ کیسے بناتے ہیں کڑھائی بنانے کے لیے میں نے کڑھائی میں پہلے تیل لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ اور ہری مرچوں کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ شامل کیا ہے اب جائے گا اس میں پیاز اور ٹیمارٹر کا پیسٹ ایک درمیانی پیاز اور تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر لے کے میں نے پانی ڈال کر ان کا اچھے سے پیسٹ بنا لیا تھا پسی سرک مرچ اس میں جائے گی ایک سی ڈیڑھ کھانے کا چمچ پسی حلدی ایک چائے کا چمچ اور نمک اس میں جائے گا مرچوں کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس اب اس امام چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور بس اب میں اسے کور کر دوں گی اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اتنی دیر پکاؤں گی کہ چکن جو ہے وہ تقریباً 80% جو ہے وہ گل جائے گی یعنی تقریباً 25 منٹ جو ہے وہ بہت ہوں گے 25 منٹ بعد یہ دیکھیں اس کی شکل کچھ اس طریقے سے ہو چکی ہے اور چکن جو ہے وہ تقریباً تقریباً گل گئی ہے اس اسٹیش پر میں اس میں 150 گرائم دہی شامل کر رہی ہوں آدھا پاؤں سے تھوڑا سا زیادہ دہی ہے یہ ساتھ ہی اس میں کچھ مسالے جائیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک کھانے کا چمچ اور کٹا ہوا زیرا سفید زیرا ایک کھانے کا چمچ یہ سب چیزیں بلکل لاسٹ میں جائیں گی ساتھ ہی میں نے موٹی گھری مرچیں کٹ کر ڈک شامل کی ہیں ایک انچ کا درک کا ٹکڑا باری باری کٹ کے شامل کیا ہے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالا ہے اب ان چیزوں کے ساتھ جو فلیور آئے گا اس کی تو کیا ہی بات ہے اور باقی کا جو تیل ہے وہ میں نے بلکل لاسٹ میں شامل کیا ہے سٹارٹنگ میں میں نے بہت کم تیل شامل کیا تھا لاسٹ میں اب میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب اس میں اور مزید تیل شامل کیا آپ کی مرضی ہے آپ تیل شامل کریں گھی شامل کریں دیسی گھی شامل کریں جو آپ کو پسند ہو بس اب میں اسے ڈھک کر دھیمی آج پر پانچ منٹ کا دم دے رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی ہماری زبردستی خوشبودار جو ہے وہ سمپل کڑھائی کی ریسپی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ سٹریٹ سٹائل کڑھائی ہے جو بزار میں آپ لوگ کھاتے ہیں اور تعریف کیے بینا رہ نہیں پاتے ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیے گا اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جائیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ میری تمام ریسپیز اور تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے بس اب میں اسے اوپر سے گارنش کروں گی ہرے مرچ ہرے دھنیے اور ادرک کے ساتھ اور بس آپ اسے چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ رائتہ صلاح دن سب چیزوں کے ساتھ انجوائی کیجئے دعا میں بہت یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ